بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بدکردار تھی اللہ نے اس کو حسن واؤ جمال خوب دیا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجہ کی تھی پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لے تھا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ حلت تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امرہ تھے اس کی زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جونیک تھا عبادت گزار تھا وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گی مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا فرو مراقب میں، ذکر میں، تصویحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی کئی کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹٹی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیا جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا بات چیت کرنے لگا اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ منہ نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ دیا اور نجون نے کام پنا شروع کر دیا عورت اس سے پوچھتی ہے تم کام کیوں رہے ہو تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں اس نے کہا کہ پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ اس نے کہا نہیں وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پرا کروی تھے اور پھر بھرائی کے بغیر چلا جائے یہ نوجوان کیسا ہے مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اس نے کہا کہ تم کون ہو کیا ہو اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی امر مسئلے پر بیٹھ کر گزار دی آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے بس اس کے بعد اس نوجوان کی انکھوں میں سے انسو آ گئے اور وہ چل پڑا اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ ایک انبارہ نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتقب ہونے والی ہوں میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی ندامت ہونے آنے لگی کہ کروں تو کیا کروں دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسا سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی اب اس کو بستی کا ایک ایک بندہ پچانتا تھا وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی وہ چلی اور جا کر حضرت موسا کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے اس نے کسی آدمی کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ حضرت موسا سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اب جس کو پیغام دیا ہو بے وکوف تھا کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بے وکوف ہوتے ہیں جس کو ڈھنگی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فرام عورت ملنے آئی ہے حضرت موسا نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ان کا کیا تعلق اس سے حضرت موسا نے غصہ میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے میں اس سے نہیں ملنا چاہتا اس بے وکوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسا بڑے ناراض ہوئے وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے وہ ڈال رہ گئی اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانا کوئی نہیں بڑے اداس اور بوجہ قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں ہرہی تھی کہ وہ کیا کرے اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اسے پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا پھر اللہ کی شان دیکھ ہے اس نے رات گزاری اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں اکیلی مکان میں رہتی ہوں ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں تب ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن واؤ جمال کو نہ دیکھے کہ یہ حکوم جا رہی ہے پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں دل میں خیال آیا کہ وہ جون ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کام پر رہا تھا کیوں نہ میں اس نے ایک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی پھبور کر لے یہ اس بستی کی طرف چل پڑی چنانچہ ڈھونٹے ہوئے یہ اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فرانپ بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر واؤ عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے تم انتظار کر لو چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا یہ انتظار میں بیٹھ گئی جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا میں اپنے مسئلے کو چھوڑ کر بلاخر اس کی چارپائی پر جب بیٹھا تھا تو اس نوجوان کے دل پر خوفتاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا تو نوجوان پر اتنا خوفتاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان ہی چلی گئی اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بڑا ہی غم تھا خیر تین دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا